اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل میں سہیل ہوں اور میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹویٹر لینڈ کروزر جو کہ میں ری سٹور کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں تو اس کا جو ایک موڈل ہے وہ ہے ٹویٹر لینڈ کروزر نینٹی نینٹی فور موڈل ہے یہ 4.2 ڈیزل مینویل ہے نون ایف ای انجن ہے ٹویل وولپ ٹویٹی فور وولپ کے ساتھ ہے یہ گاڑی مجھے اراؤنڈ کوسٹ کی ہے اراؤنڈ کوئی بیس سے بائیس لاکھ کے درمیان تو یہ میرے دوست ہیں احمد علی صاحب جو کہ منٹ پرو کے نام سے اسامباد میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں جس میں وہ گاڑی کی ریسٹوریشن کا بھی پارٹ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ ڈیٹیلنگ بھی کرتے ہیں گاڑی کی اور بارکی پلینز وغیرہ کے ڈیٹیلنگ کرتے ہیں تو ان کے تھو یہ میں نے گاڑی لی تھی اور ان کے ایک دوست ہیں جو کہ ان کے بیس فرینڈ بھی ہیں جن کے نام ہے خواجہ شراز ناصر جو کہ بہت فیمس پیرا گلائیڈر بھی تھے انفورچنلٹی ان کی ڈیٹھ ہوگی تھی جو کہ بشرا انساری کے جو ہماری ٹی وی ایکٹریس ہیں ان کے وہ بتیجے بھی ہیں تو ان کی یہ جو گاڑی تھی جس کو میں بھی ریسٹور کرنے جا رہا ہوں تو یہ تین سال کھڑی رہی کیونکہ ان کی ڈیٹھ ہوگی تھی تو اس کے بعد ان کے فادر نے یہ گاڑی یوز نہیں کی تھی بلکل کہیں بھی تو یہ پھر احمد علی صاحب جو میرے فرینڈ ہے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ گاڑی ہمیں چھتوں کے فیملی میں کسی میرے فرینڈ کے پاس ہی رہے تو یہ انہوں نے گاڑی مجھے پھر کہا کہ آپ بھی گاڑی انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ خرید لیں اور اس کے علاوہ میں ایک دوست ہے چودری صاحب وہ بھی کافی ایکسپورٹ ہیں گاڑی ریسٹور بغیرہ کرنے کے تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ بھی گاڑی لے لیں تو ہم اس کو بعد میں ہم فرینڈز مل کے اس کو ریسٹور کر لیں گے تو اس گاڑی کا میک مرڈل تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا ریسٹوریشن کا پروسس ہوتا ہے اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ آپ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ گاڑی کی باڈی جو ہے اس میں اس پر پیوینٹ اور اس کا ڈینٹنگ کا پارٹ آ جاتا ہے اس کے بعد جیسز جو اس کے نیچے ہوتی ہے مین اس کا پارٹ ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے انجن ہے میکینیکل سسٹم ہے گاڑی کا شوکس ہے ٹائرز وغیرہ آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں انٹیریئر میں اگین کارپٹ آ جاتی ہے سیٹس آ جاتے ہیں روف آ جاتا ہے روم آ جاتا ہے پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گاڑی جو آپ خریدی ہے آپ نے اس کی کیا کنڈیشن ہے اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے چینج کرنی ہے تو اس کا ایک تھوڑا سا سروے آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ میں نے کیا ایک مہینہ سروے کرنے کے بعد مجھے ایک آئی ڈیا ہوا کہ ایک گاڑی میں ایکچولی ایشوز ہیں کیا ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ ویوز دیتے ہیں آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں لوگ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جہاں پہ آپ گاڑی ریسٹور کر رہے ہیں وہاں کے قریب سارے آپ کو پارٹس ہوگیرہ ایسیوز ہوں دروائی سے آپ کیلئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بڑے شہروں میں ٹریول کرنا چھوٹے شہروں میں آپ گاڑی ریسٹور کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ گاڑی ریسٹور کر رہے ہیں جس مکینک کے پاس جس ورک چاپ میں اس کے قریب اس کی پارٹس وگرہ کی چیزوں کی ایویلیبیلٹی ہوئی ایک تو یہ میں نے دیکھا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو گاڑی ہے یہ کیونکہ کھڑی رہی اس میں ڈیفرنٹ ایشوز تھے جب آپ گاڑی لیتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب اسے اوپن کرتے ہیں تو پھر بہت سے چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے تو میں ابھی آپ کو گاڑی کا واک اراؤنڈ بھی دے رہتا ہوں اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ گاڑی جو ہے یہ والا اس کا موڈل تھا جیسے کہ آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی کی کنڈیشن تھی جب میں نے یہ گاڑی لی اور اب بھی میں اس کو ریسٹور کر رہا ہوں اور میں اپ کمنگ ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کیا اس کی چیلنجز آئے اس کو ریسٹور کرنے میں کیا کیا پرابلمز آئیں اور کیا کیا پرابلمز میں میں فیس کر رہا ہوں تو اس میں گاڑی کو ابھی میں نے ریسٹوریسن پروسس میں ڈالا ہوا ہے بہت سے چیزیں اس کی ہم نے کر لی ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ ساری ان کی ون بے ون چیزیں بتاؤں گا اٹریئر کے بارے میں بتاؤں گا ایکسٹریئر بتاؤں گا جو انجن کا پارٹ ہے چیسز کا پارٹ ہے ساری چیزیں جو ہم نے اس میں کی ہیں اس کو کور کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے اس کو پروسس کرنا ہوتا ہے اس کو کیسے آپ نے فالو کرنا ہے کس طرح آپ نے اس کو لے کے چلنا اس کی آگے سٹیپ بنانے آپ نے پہلا سٹیپ میں آپ میں کیا کرنا ہے دوسرے سٹیپ میں کیا کرنا ہے تاکہ آپ کا کام بھی نہ رکے اور ساری چیزیں ٹائملی پروسس ہو جائیں تو ریسٹوریشن کا جو پروسس ہوتا ہے نورملی اگر آپ ٹائملی کر لیں تو یہ ٹو منٹس ہو جاتا ہے اگر اس میں کو بہت میجر ایشو نہ ہے آپ کی گاڑی میں تو یہ گاڑی تھی جو میں نے خریدی ہمارے جو دوست ہیں علی بھائی ان کے طرف اور اس کو میں ریسٹور کر رہا ہوں انشاءاللہ اپ کمنگ ویڈیو میں میں آپ کو ون بے ون سارے پروسس اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم نے اس کو کیسے سٹارٹ کیا اور ہم ابھی کہاں پہ ہیں کہ ہم پروسس کر لیا ہے کیا چیز کرنے جا رہے ہیں جو پچر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا چینج ہوگا جو سارٹ میں ہم گاڑی کو اسی طرح ریسٹور کر رہے ہیں لیکن اس میں ہم بول بار اور ڈیفرنٹ چیزیں ہم اس میں ایڈون ہم نے کی ہیں تو وہ انشاءاللہ جب گاڑی فائنل ہوگی تو پھر اس کا آپ کو واکرون بھی دیں گے تو بہت شکریہ آپ کو کوئی سوال ہو کوئی قویسٹن ہو تو آپ مجھے ضرور کومیٹ میں لکھئے گا اور آپ کو کوئی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ بتائیے گا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جو بھی آپ کے پاسیبل سوال ہیں ان کا آپ کے جواب دے سکتے ہیں تو تھینکس اللہ ٹو ویڈیو اور پلیز لائک اور سبسکرائب میں چینل اور باقی آپ سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئی بھی ایشو ہے کوئی بھی اسی بہت جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو وانس اگن بہت شکریہ ٹو واش می چینل می ویڈیو پیک کیر اللہ حافظ